مائی یوٹیوب فیملی آپ سب کیسے ہیں امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور میں آج شوٹ کر رہی ہوں جو ملائی دودھ سے اترتے ہیں جسے ملائی بھی بولتے ہیں اس سے گھی کیسے بنتے ہیں یا کیسے مکھن بناتے ہیں وہ شوٹ کر رہی ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہے ہمارے گھر کا دودھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کو میں نے تقریباً بھی تقریباً جنسا نا تین بجے سے رکھا ہے گرم کرنے کے لیے اور اب سات بج رہے ہیں چار پانچ گھنٹے کے لیے میں اسے سلو بلکل سلو ہیٹ پہ رکھ رکھتی ہوں اگر ہیٹ ہے تو یہ بھی بہت تیز ہے تھوڑی چی بھی اس سے بھی تھوڑی کم رکھتی ہوں میں اور اس پہ میں اس کو گرم کر لگتی ہوں ہلکی ہلکی آنچ پہ تو یہ ماشاءاللہ اسی طرح میں اٹھا کے جب یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا اسی طرح میں فریج میں رکھ دوں گی صبح کو میں اس کو چھاننی کے ساتھ ایسے کر کے اوپر سے ایسے اکٹھی کر کے اتار لوں گی دودھ نچوڑ کے اور نچوڑنے کے بعد پھر میں اس کو جو ہے اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے فریزر میں رکھتی رکھتی ہوں فریزر میں رکھنے کے بعد جب یہ آدھا ہو جاتا ہے یا ہمیں مجھے لگتا کہ اب ہمیں مکھنیاں گھی کی ضرورت ہے تو میں اسے ایک دفعہ گرم کر لیتی ہوں نکال کے تو یہ میں نے نکالا اس کی برف پگھل گئی ہے اور برف پگھلنے کے بعد اب اس کی کنڈیشن کچھ اس طرح ہے اب میں اسے گرم کرنے لگوں اور گیس آپ دیکھ لیں اتنی اتنی ہے اسے میں تھوڑی سی تیز کر لیتی ہوں دودھ کی آگ ویسے میں اتنی رکھتی ہوں اور اسے اب میں کر لیتی ہوں گرم یہ دیکھیں تھوڑی تیز آگ کر کے میں اسے میں اسے گرم کر لوں گی اور گرم کرنے کے بعد میں اس کو لگا دوں گی جب یہ ہلکا نیم گرم ہو جائے گا تو اسے لگا دوں گی دہی اس میں ڈال دوں گی دہی یہ کھٹا بن جائے گا پھر اس کے اندر جو ہاتھ کی مدھانیاں میں پاس بجلی کی مدھانی نہیں ہے میں ہاتھ کی مدھانی سے جس سے لسی وغیرہ بھی بناتے ہیں میں اس سے اس کو بلو کے مکھن نکال لوں گی اب ہے رات یہ دیکھیں رات کا ٹائم ہے مغرب کے بعد افتاری کے بعد میں نے اسے یہ رکھ لیا اور کر لیا اب میں اس کو جو ہے ساری رات کے لیے اس طرح میں دہی لگا کے رکھ دوں گی اور صبح میں اس میں سے مکھن نکال لوں گی تو صبح دکھاؤں گی میں آپ کو ملتے ہیں صبح کو میں نے اسے رات جب رکھا تھا دہی لگا کے تو اس کا دہی بن گیا تھا آپ یہ دیکھیں مکھن آنا شروع ہو گیا لیکن پتلا بہت زیادہ ہے تو ہم اسے جونسا تھوڑ دیر فریزر میں چھوڑیں گے تو یہ سارا ہی کٹھا ہو جائے گا اور اس کے بعد اس میں سے مکھن نکال لیں گے ہم جم گئی تھی اس کو میں نے اس مدانی سے بلو کے نا مکھن نکال لیا تھا اب یہ میں نے مکھن جو ہے جتنے دن ہم نے استعمال کرنا تھا دو تین میں استعمال کی ہے اس کو اب اس میں سے ہلکی سی کھٹی کھٹی کی سمیل آ رہی ہے ویسے رکھا تو فریزر میں تھا لیکن اب یہ ہم نے میں اسے گرم کرنے لگی ہوں دیکھیں دیسی گھی بننے لگ گیا اس کا یہ پر جھاگ اس کو بتا رہی ہے کہ دیسی گھی بنے رہا ہے یہ گرم ہو جاتا تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا گھی بنے اور یہ دیکھنے کنارہ تھوڑا سکا میں اس کا پتیلے کا نا ماشاءاللہ یہ کافی سارا ہلکی سی آنچ پر میں نے اسے رکھا گیس چلے گئی چلو گیس بھی گئی اب اسے گیس آئے گی تو بنانا پڑے گا ملتی ہوں آپ کو گیا سانے کے بعد میں یہ رکھناٹا ڈال دیا میں نے اور یہ تھوڑا سا پکے گا اس کے بعد یہ چھوڑ دے گا ڈالنے کے بعد اور یہ اس نے اس پر میں اسے جھوٹنا شروع ہو گیا لسی میں سے نا یہ یہ دیکھنا دیکھاتی ہوں نیچے سے ایسے ہو گیا ایسے اور اب یہ گھی چھوٹ گیا اس کا یہ تھوڑے دیر پکتا رہے گا میں اس کو تھوڑا تیز کر دکتی ہوں آگ کو اب یہ جیسے گھی چھوٹا ہے ہم اس کو تھوڑا سا اور پکائیں گے جب یہ نیچے والا تھوڑا ریڈ ریڈ ہو جیگا بھی وائٹ وائٹ ہے نا ریڈ ریڈ ہو جیگا پھر ہم اس کو جونسا ہے کسی دوسری چیز میں شفٹ کر دیں گے گھی نکال دیں گے اور نیچے نیچے کا رہ جیگا نا اس میں تھوڑا ساٹھا مکس کر کے مرگیوں کو ڈال دیں گے یہ میں نے تیز آنچ کر کے اس کو شروع کر دیا پکانا یہ تھوڑا سا پک جاتا پھر میں اس کو نیچے اتار لوں گی اور میں پاس بیٹھے ہوں اس لیے میں نے تیز آنچ کی ہے اس کی آپ لوگ بھی پاس بیٹھ کے اس کو اس طرح سے پکانا اگر تیز آنچ کر کے آپ لوگ چلے گے تو یہ اُبل جائے گا اور گھی پھر سارا نکل جائے گا تو آپ لوگوں کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیا کریں آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ ویڈیو کے بارے میں ضرور بتایا کریں کومنٹ کر دیا کریں ویڈیو کیسی لگتی ہے آپ کو اور تھینک یو سو مچ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک اللہ حافظ